ہلو وڈیوان آج ہے چوبیس اکتوبر اور آج اس وڈیو میں ہم بات کرنے جارے ہیں ادانی ولمار کے بارے میں بڑے دنوں بعد اس کے بارے میں میں بات کر رہا ہوں اچھے پرسنٹ کی تیزی اس نے تب دکھائی جب اس کی کوارٹرلے ریزرڈز آئے اور بہترین رفتار ہے اس کے بعد بات کریں گے وڈیو میں اس نتیجے کے بارے میں ساتھ میں یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ چل کیا رہا ہے یہاں پر موقع دھوکے کیا سیناریو یہاں پر بنا ہے سب کچھ ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے عویدہ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز ابھی اسے سبسکرائب کر لیجئے کیونکہ آگے بھی بہت سارے ویڈیوز اور جب وہ کافی زیادہ ہیلپ کریں گے تو ادانی ولمار 335-340 کے بیچ میں اٹھا ہے یہ آج جیسے ہی ریزرٹس اس کے ڈھائی بجیہ آئے ایک دم سا یہ پھٹ گیا اچھی رفتار آئی گا کیونکہ بازار اچھے مورد میں نہیں تھا ایک مہینے کا اگر آپ گراف دیکھو تو لگاتا ہے یہ گر ہی رہا تھا 350 سے گر کر یہ 310 پہ گیا تھا اور آج جا کے وہ ساری کسر اس نے پوری کری ہے لیکن پھر بھی ابھی ایک مہینے میں 3.5% کا فال ہے ایک سال کے بعد کے تو 5% کا ہی گروہ ہے اور گراف دیکھو انٹرسٹنگ ہے تیزی آتی ہے گراؤٹ آتی ہے تیزی آتی ہے گراؤٹ آتی ہے اور کہیں نہ کہیں 310 روپے کے آس پر ایک سپورٹ ضرور تھا انیشل طور پر اور مہین سپورٹ جو ہے وہ تقریبا 290 سے 300 روپے کے آس پر نظر آتا ہے ایک اچھی رفتار اس کے بعد دکھائی اور اس کا لگاتا ہے گرہی رہا تھا اگر آپ دیکھو تو 395 روپے سے لگاتا ہے اور بیچ بیچ میں اس نے چھوٹے موٹے اٹیمٹ کرے ہیں 5-5% کی 10-10% کی تیزی والے اٹیمٹ کرے ہیں اس نے بیچ میں لیکن ہر بار وہاں سے یہ نیچے کی طرف ہی گیا ہے اس بار دیکھتے ہیں کہ ریزرٹ کے بعد وہاں اٹیمٹ کتنا سکسفل ہو پاتا ہے اور جہاں تک بات کری جائے ریزرٹ کو لے کر یہ امپورٹن تو وہی ہے تو اس بار کا جو ان کا انکم ہوا ہے وہ 14,565 کروڑ کے آس پاس کا ہے جو کہ پچھلے سال کے 12,330 ملپ کروڑ کے مقابلے بہت اچھا ہے اور پچھلے کوارٹر کے 14,230 کروڑ کے مقابلے تھوڑا سا گروہ ہے تو پچھلے کوارٹر کے مقابلے minimum ملپ بہت ہلکا سا گروہ تھا ہے لیکن پچھلے سال کے مقابلے گروہ تھے یہاں پر اچھا سا ہے اور اچھی بات یہ ہے کہ company profitable ہے اس بار کا جو ان کا profit ہے وہ تقریبا 310 کروڑ کے آس پاس دیکھنے کو مل رہا ہے جو کہ پچھلے سال 130 کروڑ کا نقصان ہوا تھا پچھلے سال 130 کروڑ کا loss ہوا تھا اس بار profit ہے اس سے پہلے کے quarter میں 313 کروڑ کے آس پاس کا profit تھا تو اس سے مقابلے ہلکا سا profit کم ہوا ہے لیکن پھر بھی اچھا profit میں کہوں گا اس کو کیونکہ اگر آپ دیکھو گے تو پچھلے دو quarter ان کے اچھے رہے ہیں last June quarter میں اگر میں profit wise دیکھو تو last June quarter ان کے لئے اچھا رہا اور یہ September quarter بھی اچھا 300 کروڑ سے بھی زیادہ کا انہوں نے منافق کم آیا ہے منہ اس سے پہلے کہ کچھ quarter بھائیہ پریشانی والے رہے ضرور ہے اس کے لئے دیرے دیرے چیزیں بہتر ہوتی نظر آ ضرور رہی ہے company کے اگر آپ website پہ جاؤ گے دیکھو company ادانی گروپ کی ہے fortune بہت بڑا brand ہے ان کا یہاں پر اگر گئے تو market leader ہے یہ edible oil میں fortune کا oil famous ہے انڈیا میں سب سے زیادہ consume کرنے جاتے ملکہ کرے جانے والا بھی آپ کہہ سکتے ہو اس کو market leader ہے وہاں پر لیکن problem جیسے کہ اس company کے وہی تھی جو گراہ وڈپی ہم نے major fall یہاں پر دیکھے اس کی وجہ تھی کہ ان کے جو dependency ہے وہ oil کے اوپر بہت جادہ ہے اور اگر وہ اس business کو کچھ ہوتا ہے تو دکت آتی ہے پیچھلے کچھ time میں بھئیہ اسی oil کے business کو لکھا دکت آ رہی تھی جس کے چلتے شہر میں ہم نے بھاری بھر کم گراہ وڈ بھی دیکھی company کو loss مجھاتے ہوئے بھی دیکھا لیکن اب وہاں پہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں اور company کوشش کر رہی ہے اپنی باقی product کو بھی اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے جیسے کہ بیسن ہو گیا ستو ہو گیا پلسیس ہو گیا پوہا ہو گیا ٹھیک ہے fortune کا پوہا وغیرہ اور بہت چھوٹی چھوٹی item جیسے کہ soaps سابون کسی نے نام تک نہیں سنائیں گا یہ life کے اگر ہم بات کرے تو hand wash تو بھئیہ covid میں استعمال ہوتا تھا اب بہت لوگ use بھی نہیں کرتے جو ہے sorry hand wash لگن جو sanitizer ہے وہ اب کوئی use بھی نہیں کرتا ہوگا بہت کم لوگ کرتے ہوں گے لیکن company کا جو main focus رہنے والا ہے oil کے بعد وہ rise کے اوپر ہے جو rise ہے اس کے اوپر main focus ان کا ہونے والا ہے soya chunks کے ایرواد کرے وہاں پر بھی ہے company بہت ساری چیزیں company کر رہی ہے marketing campaigns بھی کچھ کچھ launch کرے تھی لیکن problem پتا ہے بیچ میں کیا دیا بیچ میں لگتا ہے چلو company لگاتار بڑے خرچے expansion کے mode میں جائے گی اور بات میں بیچ میں خبر بھی یہ بھی آ جاتی ہے کبھی کبھی کہ ادانی یہاں سے exit بھی کر سکتا ہے ادانی اس میں share بیج بھی سکتا ہے اور ایسی خبریں negative چیز create کرتی ہے company کے اگر ہم volume دیکھیں تو 80 لاکھ کے آس پاس share مرحب trader ہوتے آج یہاں پر نظر آئے ادنا ہی نہیں market cap 44,000 crore سے بھی زیادہ کا دیکھنے کو ملا ہے company کو لے کر اگر بات کری جائے تو according to money control user کوئی بیچنے کی سلام میری نہیں ہے حالانکہ again uncertainty یہاں پر بہت زیادہ ہے خاص کر اگر ادانی exit کرتے ہیں یہاں سے یا پھر ادانی یہاں پر بیکوالی کرتے ہیں تو جب تک ادانی ہے تو مجھے کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے چیزیں آگے سوٹ آؤٹ ہو ہی جائے اور کہیں نہ کمپنی جس سیکٹر میں کام کرتے ہیں FMC چی حالانکہ بہت ساری competition رہتی ہے اس سیکٹر میں بہت ساری لیکن پھر بھی company اچھا کر سکتی ہے فیوچر میں اور جہاں تک ان کے numbers بھی اگر آپ دیکھو گے تو 2022 میں بہترین growth دیکھا تھا اس کا ٹھیک ہے بعد میں 2023 میں increase رہا لیکن 2024 میں گھٹ گیا reason یہ تھا کہ oil کی قیمت گھٹ گئی تھی پہلے قیمت زیادہ تھی بعد میں گھٹ گئی اور یہی وجہ کہ اگر quarterly numbers بھی اس کے دیکھتے ہو تو بعد fall دیکھا تھا ابھی دیرے دیرے وہ number میں increase آ رہا ہے جو کہ اچھی بات ہے اور جہاں تک اس کے valuation کی ریون گھٹ کے 12000 کروڑ پر آ گئے number of units زیادہ بھی کھرے تھے تیل کے جو پاؤچ سے وہ زیادہ بھی ضرور رہے تھے لیکن پر بات میں بھی آگئے 78 79 کروڑ کا لوس ہوا لیکن پچھلے تین quarter میں گاڑی پٹری پر آ رہی ہے پچھل دو quarter میں بات کروں گا سپیسی جون والا اور سپٹیمبر والا دیکھیں profit دیرے دیرے 200 کروڑ مارج پھر profit کم ہو گیا لیکن revenue بڑھ گیا تھے جون میں profit اچھا تھا revenue بہت اچھا تھا سپٹیمبر میں عدانی 9% کی ہے اور جو other party 1.02% کا stake یہاں پر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگن زیادہ در quantity یہاں پر retail investor کے پاس ہے اور cv کا rule بھی کہتا ہے کہ 75% سے زیادہ کا stake آپ نہیں رکھ سکتے ہیں تو شاید اس کے ٹھیک ہے لیکن graph interesting ہے جاتا ہے نیچے اور واپس 30 بھی دکھا دیتا ہے مجھے لگتا ہے کہ یہاں سے تھوڑی بہت جلدبازی یہاں پر مط کمپنی بری نہیں ہے اچھی کمپنی ہے لگن میں کہ دوں کہ ان سرٹینٹی یہاں پر بہت خبروں کے وقت کچھ ڈیپینڈ کرے گا ادانی یہاں پر اگر ٹکے رہیں گے تو سرٹینٹی